ہائی فرنڈز میں پروندر کھاری فرنڈز آج کی یہ ہماری گیم تال لالسن کینڈیڈیٹس سیمی فائنل کے ٹین تھ راؤنڈ کی ہے جو کی ہوا تھا نائنٹین سکسٹی فائیو میں یہ کوئی سلاب جا کے اندر اور فرنڈز ویسے مجھے اس گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے بہت لوگوں نے کہا ہے کم سے کم سات اٹھ لوگوں نے تو کہا ہی ہوگا تو سب کے نام لینا فیلحال میرے لئے تھوڑا مشکل ہے تو ان سبی لوگوں کو میں بہت بہت دھنیواد دینا چاہوں گا جو بہت ہی شاندار گیم ہم سبی لوگوں کے لیے لے کر آئے تو آئیے فرنڈز آج سیدھا اس گیم کو شروع کرتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی مکھائل ٹال نے ای فور کے ساتھ تو سی فائیو یہاں بینٹ لاوسن نے کیا سیسیلین ڈیفنس نائٹ ایف 3 نائٹ سی سکس ڈی فور سی ٹیکس ڈی فور نائٹ ٹیکس ڈی فور دن ای سکس نائٹ سی تھری ڈی سکس بشپ ای تھری دن نائٹ ایف فائیو اور یہاں اس پوائنٹ پر مکھائل ٹال نے ایف فور موپ کیا ویسے یہاں اگر وائٹ چاہے تو اپنے بشپ کو بی فائیو سکوائر پر لے جا کر اس نائٹ کو یہاں پن کر سکتا ہے اور یہاں اگر سی سکس سکوائر پر کچھ پریشر کر سکتا ہے لیکن یہاں مکھائل ٹال نے اس ایف فون کو آگے پوش کیا تو بیشپ ای سیون دن کوئن ایف ثری اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا بلیک نے یعنی بینٹ لاؤسن نے شورٹ سائٹ تو مکھائل ٹال نے لانگ سائٹ کوئن سی سیون دن نائٹڈ بی گوز تو بی فائیو کوئن پر اٹیک تو کوئن بی ایٹ سکوائر پر اور یہاں یہ سکوائر کوئن کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو جی فور اور اب وائٹ کی پلیننگ اپنے اس جی پون کو آگے پوش کر کے بلیک کی پوزیشن کو اور زیادہ سکویز ڈاؤن کرنے کی ہے دنے ای سکس نائٹ پر اٹیک تو یہ نائٹ واپس ڈی فور سکوائر پر نائٹ ٹکس ڈی فور دن بیشپ ٹکس ڈی فور اور فرنڈس یہاں اس پوائنٹ پر اگر بلیک چاہے تو ای ٹھنگ یہاں ای فائیو کرے تو یہ موگ کس طرح کا ہوگا یہاں میں یہ بات کیوں بول رہا ہوں کیونکہ یہاں بلیک کے پاس آپشن ہوگی اپنے بیشپ سے اس جی فور پون کو لے کر یہاں پہلے کوئن اور پھر اس کے بعد روک پر اٹیک بنانے کی اور اگر ہم یہاں سے اس گیم کو آگے بڑھائیں تو تو وائٹ یہاں کیا کرے گا جی فائیو نائٹ پر اٹیک بنانے کے لئے لیکن بشپ جی فور اور یہاں وائٹ اتنی کمفرٹیبل پوزیشن میں نہیں رہے گا لیکن یہاں بلیک نے کیا تھا بی فائیو جی فائیو نائٹ پر اٹیک تو یہ نائٹ ڈی سیون سکوائر پر بشپ ڈی تری دن بی فور نائٹ کو ہٹانا ہی ہوگا تو میرے خیال سے یہ نائٹ اے فور سکوائر پر کافی ٹھیک رہتا کیونکہ یہاں بلیک سپوز کسی طرح کوئی اٹیک اس اے فور نائٹ پر بنائے تو یہ وہ یہاں اپنے اس بی پون کو آگے پش کر سکتا ہے لیکن مکھائل ٹال نے پتہ نہیں کن کلپولیشن کے ساتھ یہاں کیا نائٹ ڈی فائیو اور اپنے نائٹ کو پون کے اوپر رکھ دیا اور بلیک اگر اس نائٹ کو نہ لے تو تو اس نائٹ کا اٹیک بلیک کے بیشپ پر بھی ہے تو بلیک نے یہاں کیا ای ٹیکس ڈی فائیو کوئی بھی اس اپرشنٹی کیوں چھوڑے گا ای ٹیکس ڈی فائیو اور اس طرح یہاں مکھائل ٹال نے کمپلیٹ پیس ڈاؤن ہو چکے ہیں اور جس طرح کی یہ گیم آگے بڑی تھی اس کو دیکھ کر میں یہاں پکی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ بلیک کو اپنے اس جی پون کو آگے پوش کرنے کے بارے میں ضرور سوچنا چاہیے تا کیونکہ یہ تینوں پونس وائٹ کے تینوں پونس آنے والے سمیں میں بلیک کی کافی بڑی سرزردی بننے والے ہیں لیکن یہاں بینٹ لاوسن نے کیا ایف فائیو تو اب یہاں وائٹ کیا کرے وائٹ یہاں اپنے ایک روک کو ایچ روک کو ایون سکوئر پر لائے یہاں اس بیشپ پر اٹیک بنانے کے لئے تو یہ بیشپ ڈی ایٹ سکوئر پر ہی جائے گا دن کوئی نیچ تری کہ یہاں کسی طرح کا کوئی اٹیک وائٹ کیئیٹ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے دن بی تری تو ایٹ ایکس بی تری نائٹ سی فائیو بیشپ پر اٹیک ہوگا تو بیشپ ٹیک سی فائیو بی ٹیک سی فائیو کیا اوورال یہ پوری گیم کی کمپوزیشن آپ بھی بلکل ایکوال ہی مانے جہاں مکھائل ٹال نے روک کو ای ون سکوئر پر تو پلیس کیا لیکن اپنے ڈی روک کو انہوں نے یہاں کیا روک ہے ڈی گوز ٹو ای ون دن روک ایف سی ون شاید یہاں بلیک کو اپنے بیشپ کو ڈی ایٹ سکوئر پر ہی لے جانا چاہیے تھا کوئی نہیں دن ایچ فور تو بیشپ بی سی ون اور اب یہاں وائٹ اپنے اس ایچ پون کو آگے بڑھ سکتا ہے لیکن یہاں مکھائل ٹال نے پہلے کیا بیشپ ٹیکس ایف فائی انہوں نے یہاں بلیک کا ایک ایک ایکسرا پون جیت دیا کیونکہ بینٹ لاؤسن نے یہاں کیا روک ٹیکس ایف فائیو تو روک ٹیکس ایس نائٹ پر اٹیک تو یہ نائٹ کہاں جائے یہ نائٹ کہیں بھی جا سکتا تھا لیکن بینٹ لاؤسن نے یہاں کیا نائٹ ایف فائیو اور اپنے نائٹ کو پون کے اوپر رہ دیا اور فرنڈز میں یہاں اس کلکولیشنز کو پوری طرح تو نہیں سمجھ با رہا ہوں کیونکہ وائٹ کا اوبیس موو ہوگا کیونے ایف فور پر اور اب بلیک یہاں اپنے اس روک کو بچائے گا یا پھر اپنے اس نائٹ کو بلیک نے یہاں کیا کوئن ایف ایٹ تو ایف ٹیکس ای فائیو اور کلیرلی یہاں وائٹ کو بلیک کا یہ نائٹ مل گیا روک ایف فور کوئن پر اٹیک تو کوئن ای تری سکوئر پر اور اب بلیک کیا یہاں اس دی فائیو پون کو لے سکتا ہے بالکل لے سکتا ہے بلیک یہاں کر سکتا ہے بشپ ٹیکس دی فائیو اور یہاں پہلے اس سیدھا روک پر اٹیک بنا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے ای ٹیکس دی سکس اپنے دوسرے روک پر دیفنس یہاں وائٹ کر سکتا ہے تو روک ٹیکس دی فور دین کوئن ٹیکس دی فور بشپ ٹیکس ایچ ون کوئن ٹیکس بی فور کیا اور آل پوزیشن میں تو اس ایک پاسر کے ساتھ میں وائٹ کو ہی بیٹر کہوں گا بشپ دی فائیو جو بھی ہے میری نظر میں یہاں یہ پوزیشن وائٹ کو زیادہ پھیور کرتی ہے لیکن ابھی یہاں بلیک نے کیا روک ایف تری انہوں نے یہاں بھی کوئن کا ہی پیچھا نہیں چھوڑا کوئن ای ٹو تو کوئن ٹیکس ای سیون روک ایشنز کی ہیں یہاں بینٹ لاؤس انہیں کوئن ٹیکس ایف تری دی ٹیکس ای فائیو اور یہاں اس بشپ پر اٹیک لیکن یہاں مکھائل ٹال نہیں کیا روک ای ون انہوں نے یہاں پہلے اس ای فائیو پان کو ہی پن کیا روک دی ایٹ یہاں اس ڈی فائیو پان پر اٹیک تو روک ٹیکس ای فائیو اور اب بلیک یہاں کیا کرے بلیک کے لیے بیٹر تھا کہ وہ شاید یہاں اگر کوئن ایکشنز کر لے تو ٹھیک رہتا وہ یہاں کر سکتا تھا کوئن ایف سیون تو کوئن ٹیکس ایف سیون چیک کنگ ٹیکس ایف سیون اور پوزیشن یہاں ٹھیک تھاک ہی رہتی لیکن بینٹ لاؤس انہیں یہاں اپنی کوئن کو بلیک یہاں بالکل بھی اس سے میں اس ڈی فائیو پان کو یا پھر کوئی آرڈنری موو نہیں چل سکتا سپوز یہاں بلیک کرے بیشپ ٹیکس ڈی فائیو تو اس کے بعد روک ای ایٹ چیک اور یہاں وائٹ بلیک کی اس کوئن کی ڈیفینس کو ہی ڈیفلیکٹ کروا سکتا ہے روک ٹیکس ای ایٹ دین کوئن ٹیکس ڈی سیکس اور اس طرح یہاں بلیک کو اپنی کوئن گوانی ہوگی تو بلیک نے یہاں کیا روک ایف ایٹ تاکہ وائٹ کسی طرح کی کوئی پرابلم والی چیک نہ دے پائے پہلے اٹھائے کوئن پر ہے تو یہ کوئن ای فور سکوئر پر اور اب بلیک یہاں چاہے تو وہ اس ایف ون سکوئر سے ایک چیک تو دے ہی سکتا ہے لیکن بلیک نے یہاں پہلے کیا بی تھری تو ای ٹیکس بی تھری دین روک اف وین چیک تو کنگ ڈی ٹو سکوئر پر تو کوئن بی فور چیک لیکن ایس چیک کا مجھے کچھ زیادہ خاص فائدہ یہاں نظر نہیں آتا سی تھری کوئن پر اٹیک تو ایک کوئن ڈی سکس سکوئر پر اور فرنڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور وائٹ کے لئے کوئی ایسا ٹیکٹیکل پلے ڈھونڈیں جسے چلنے کے بعد بینٹ لاوسن کی گیم یہاں خراب ہو گئی یہاں مکھائل ٹال نے کیا تھا بیشپ سی فائیو اور اپنے بیشپ کو سیکریفائز کر دیا اور انہوں نے ایسا کیوں کیا کیونکہ یہاں وائٹ کی سٹیٹیجی ہے اس ای سکس سکوئر کو وائٹ کی کوئن کیلئے فری کروانا بلیک کو یہاں کرنا ہی پڑا کوئن ٹیک سی فائیو لیکن اس کے بعد روک ای ایٹ چیک اور اس چیک کا ڈیفینس بلیک نے کیا اپنے روک سے روک ایف ایٹ دین کوئن ای سکس چیک تو یہ کینگ ایچ ایٹ سکوئر پر اور فائنل موو فراؤن مکھائل ٹال انہوں نے یہاں کیا کوئن ایف سیون اور یہاں اس موو کے بعد بینٹ لاوسن کو ریزین کرنا پڑ گیا کیونکہ فرینڈز اب یہاں بلیک چاہے کچھ بھی کرے اگر وہ یہاں اپنے اس کینگ کے جانے کے لیے تھوڑی جگہ بنائے مطلب بیک رینڈ چیک میٹ سے بچنے کے لیے تھوڑی جگہ بنائے تو وائٹ یہاں بلیک کا ایک ایک ایکسٹرا پیس جیت چکا ہوگا مینس روک جیت چکا ہوگا یا پھر بلیک اگر یہاں کچھ اور موو چلے سپوز وہ یہاں فورس فولی کوئن ایکشنز کروا لے وہ یہاں کرے کوئن ٹیکس ڈی فائیو چیک تو کوئن ٹیکس ڈی فائیو اور اس کے بعد یہاں بلیک کو اپنی کوئن گوانی ہوگی کیونکہ بلیک کو یہاں پہلے کرنا ہوگا روک ٹیکس ڈی ایٹ انہیں یہاں بیک رینگ چیک میٹ کا پورا خطرہ ہے تو کوئن ٹیکس بی سیون اور کوئی وجہ نہیں ہے اس گیم کو آگے بڑھانے کی تو روک ڈی ایٹ چیک تو کنگی تری سپوئر پر کچھ بھی کریں یہ بلکل صحیح پوائنٹ تھا بینٹ لاوسن کے ریزائن کرنے کا فرنڈز کیا گزب کی گیم تھی یہاں بلکل بیلنس سیچویشن میں مکھائل ٹال نے کب گیم اپنی طرف موڑ دی شاید بینٹ لاوسن کو سمجھ بھی نہیں آیا ہوگا میرے خیال سے 33rd یا 32nd موو تک یہ گیم بلکل ایک وال چل رہی تھی لیکن 37 موو میں بینٹ لاوسن کو یہاں ریزائن کرنا پڑ گیا فرنڈز ایسا ٹیکٹیکل ڈسپلے زیادہ گیم سے میں دیکھنے کو نہیں ملتا لیکن ہاں مکھائل ٹال کے لگوگ سبھی گیمز کے اندر اس طرح کا ٹیکٹیکل پلے ہوتا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیز گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بہت انظار رہے گا تھانکی فور وچنگ بائی فر نوک